رائزنگ پاکستان اس درستگاہ کی کوئی انوکھی اچھوتی چیز ہمیں نظر آئے وہ آپ کے سامنے ہم فیچر کرتے ہیں لیکن آج جو ڈشست ہے اس میں خاص طور پر حالیہ سائلاب کے بعد جو متاثرین ہیں ان کے ریلیف اور ریسکیو اور ریہابلیٹیشن کا جو پروسس ہے اس میں مہران یونیورسٹی جامشوروں کے اساتذہ اس کی فیکلٹی اس کے طلبہ اور طالبات نے جس انوکھی انداز میں لوگوں کی مدد کا جذبہ لے کر میدان میں اترے ہیں اس کو بھی ہم فیچر کریں گے اور مہران یونیورسٹی جامشوروں کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تاہا علی حسین سے کچھ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر شاہب گوڈ مارننگ آداب السلام علیکم ماریکم السلام گوڈ مارننگ کیسے مزاج میں ٹھیک آپ ٹھیک ہیں خیریت سے جی بالکل بالکل تو ڈاکٹر شاہب سب سے پہلے تو ہمیں ایک مہران یونیورسٹی کا جنرل ایک ہمیں اوبرویو دیجے کتنی پرانی ہے کتنے سٹوڈنس ہیں کیا کہانی ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ توسیق سبید آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا مہران یونیورسٹی کو رپریزن کرنے کا thank you very much for that مہران یونیورسٹی اف انجنیرنگ ان ٹیکنالوجی جامشوروں سندھ کی ایک پرانی یونیورسٹی میں درسکہ ہے انجنیرنگ کی جو اینیڈی کے بعد پھر من زیارتی سیونیورسٹی کyardی سیونیورسٹی اسئی سے مہران یونیورسٹی کھولی سیونٹی سیون میں اس کو اینیورسٹی کا درجہ دیا گیا اس سے پہلے یہ کونسٹیٹ وون کاللیج تھا انجنیوگ وزر کور Why اس کے بعد انجنی وزر آنگے てظیار سے پ Cour Henie بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت پاکستان کی according to the higher education commission کی جو ریٹنگ ہیں اس میں تقریب نمبر 3 پہ اس وقت انجنیرنگ میں اور سندھ نمبر 1 پر اس وقت ہیں اور اس کی جو خصوصیت مہران university of انجنیرنگ and technology کی یہ ہے کہ وہ سندھ سپیشلی انٹیر سندھ کے سٹوڈنس کو کیٹر کرتی ہے جو ایک بہت ہی ارد ایریا سے اور بہت ہی غریب طبقے سے ان سے تعلق رکھتے جو کہ یہ public sector university ہے تو یہ ان کو کیٹر کرتی ہے اور انجنیرنگ کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ social sciences میں اور computer science اور ان میں بھی جو ہے ڈگریز ہم نے دینا شروع کی ہے mostly university جو ہے وہ سندھ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہے اور کچھ partially جو ہے وہ پاکستان سے کوٹا وائز جو آتے ہیں علاقے سٹوڈنس آتے ہیں لیکن اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ابھی recently کوئی 6-7 سال پہلے جو ہمارا US Pekaz جو ہمارا US ID کیتا ہے تک سینٹر water center بنایا گیا تھا ایک policy making center بنایا گیا کیونکہ سندھ میں jam shoro جو ہے it's considered as a tail at the river indus تو وہ جو ہے اس حساب سے ہمیں center دیا گیا تھا to come up with water management اور students بھی ہمارے پاس بلوچستان ہو KPK ہو پنجاب ہو اوپر کا جو علاقہ ہے وہ ہو تو وہاں گلگت بلوچستان سے بھی ہمارے پاس بچے students جو ہے وہ اس center میں آپ نے بتایا کہ top 3 میں آتی ہے انجینئرنگ کی اگر آپ بات کریں تو merit کتنا high ہوگا یا obviously جن لوگ نے apply کرنا ہے اور دوسرے شہر اسے بھی لوگ پڑھنے آتے ہیں محران university تو کتنا merit آپ نے high رکھا ہے دیکھیں merit ہمارا depend کرتا ہے کیونکہ ہر university میں آپ کو بتا ان کے اپنی entry test systems ہیں ہمارے بھی entry test system ہے اس میں entry test کو کرتے ہیں پھر ایک جنرل merit list بنتی ہے ہر district wise کی اور ہر quota کی اور اس کے مطابق جو highest ہوتے وہ year to year depend کرتے ہیں یہ بات تو اس وقت تہہ ہو ہے آپ کو بھی پتہ ہے تہہ ہے کہ آج کل بچوں میں انجینئرنگ اور میڈیکل کی طرف جانے کا رجحان جو ہے وہ day by day کم ہوتا سوشل سائنس سائنس اس کی طرف بچہ زیادہ جا رہا ہے یا آج کل ملٹی میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے بچوں کے پاس ریکنگ لیشن اس کی زیادہ ہو رہی ہے بچوں کے چانس زیادہ ہے مارکٹ میں پینیٹریٹ کرنے بلکہ انٹرپرنور شب بلتے ہیں انٹرپرنور کا بہت بڑا بچہ چھوٹے شورٹ کورس شورٹ ڈگری کر 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 کمپیٹیشن اور ارنگ کے لحاظ سے بھی اور اپنے سکلز کے لحاظ سے بھی بہت تو آج کل وہ رجحان کم ہو رہا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نے بھی اس قسم کی ڈگری جیسے سائیبر سیکیورٹی ہے دیٹا ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے اس کو بھی مطارف کر رہا ہے تاکہ وہ بچے بھی چیزیں کر اور پھر مارکت میں پہلی پہلی کر سکھیں اور اس پر شورٹ کورس بھی ہیں شورٹ کورس ہیں ڈگری پروگرام ہیں وہ جو ایک ہے اپنے اپنے پروف کورس ان کے تحت جو ہیں وہ لوگ کوئی پروگرام بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی سجیشن مل جائے گی بچوں کو کس ڈیسرپلین میں کس ڈیسرپلین میں داخل کر رہے ہیں تو کوئی آپ کی ویب پروپرچونیٹی کی وجہ سے نہیں آ رہے تو اب فیلال تھوڑا سا سسپنشن ہے لیکن پھر ہم اگلے ہفتے سے دوبارہ ٹیسٹس اور سسٹم شروع کریں گے وہ پورا سسٹم ہوتا ہے پاکستان کے ہم لوگ آگست سے شروع کرتے ہیں اور اس کو سپٹمبر تک ختم کرتے ہیں کیونکہ اکٹوبر ہمیں انڈرگرڈ پوس گرڈ اس کے علاوہ ہے پی ایشڈی اس کے علاوہ ہے ریسرچ اس کے علاوہ آجے ڈاکٹر صاحب ابھی ہم گفتگو کے اگلے حصے میں اس بریک کے بعد کچھ آپ سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات بھی کرنا چاہیں گے اور آپ کی فیکلٹی نے خود اور آپ کی ستودنٹس نے مل کے حالیہ سالاب زدگان کی ریلیف ریہاب کے حوالے سے بہت یونیک اور اگلی انڈرگ انڈرگ مائنڈ ہیں جی تو انہوں نے اپنے انداز میں سوچا سلوشن کو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ضرور جانا چاہوں گا کہ جو آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان سے لیکے پنجاب کے پی ہر علاقے کے سٹودنٹس وہاں موجود ہیں وہ اس ماحول کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ پھر ایک کلچھرل لنگویسٹک دائیورسٹی کیسے کریٹ ہوتی ہے اور وہ ایز ایز ٹیم لیڈ ایز ویس چانسلر دائیورسٹی آپ کو کیسی لگتی بہت اچھی بہت اچھی بات کی ہم لوگ انٹر کلچرل اسپیکٹ ہمارے پاکستان کے نیشنل کلچر سے ہٹ انٹر کلچرل اسپیکٹ ہیں جس کے اندر ہمارے بچے مختلف علاقوں سے آتے ہیں یہ میں بات تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ مختلف علاقوں سے انٹر کلچرل نہیں لیکن اگر آپ سند اربن اور رورل کو بھی دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے اربن کلچر میں اور انٹیریر ہمارا جو اس میں ان کو کس طریقے سے ہم لوگ مکس اپ کرتے ہیں ان کو کس طرح گروم کرتے ہیں ایک سوچ ایک پاکستان ایک مذہب اور اس کی طرف لے کے جانا ہمارنگی کس طرح ہے ٹولرنس کس طرح دینی ہے اور دوسری زبان بولنے والے دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کو کیسے آپ ایمبریس کر سکتے بلکل تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے لیکن جیسے آپ نے بھی بولا یونیورسٹیوں کا کام درسگاہوں کا کام صرف تعلیم نہیں ہے تربیت بھی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تربیت ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس کا اور فیملیز کا سکول کے لیول کا کام ہے لیکن کبھی کبھی بدقسمتی سے یہ چیزیں ترشری ایڈوکیشن اور درسگاہوں پہ چھوڑ دی جاتی ہیں کہ تربیت وہ کریں تو وہاں پہ بھی ہمارے جس طریقے سے ہمارا سیٹ اپ ہے خاص طور پہ میں فخریہ بتاؤں جس طرح ہمارے اس ساتھ جس طرح کام کرتے ہیں ہمارے فیکلٹی ہم لوگ صرف ٹیچنگ سائٹ پر نہیں ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے کہ ہم تربیت کی طرف بھی جائیں جیسے ہر لیکچر کے آخر میں آپ کو تین سے چار منٹ کوئی نہ کوئی اخلاق پر ایک بات کر دے دی ٹو ڈی بیس کو لے لیں کس طریقے سے ڈوز کو کوئی بھی ایک پوائنٹ اٹھائیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں خاص طور پہ جو بچے ہوتے جو باہر سے سمجھ نے میں ان کو ٹائم لگتا ہے ہاو ٹو منگل ڈی ایچ 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 طریقے سن کا ٹولررنس لیویل بڑھانا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے آج کل کے نوجوانوں میں یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہوتی جا روک سب ہم کلچر ڈائیورسیٹی کی بات کریں لیکن ساتھ آپ نے بتایا کہ باقی بہت سارے علاقوں سے بھی سٹوڈنٹس آتے ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہیں پر ایک چیز آتی ہے جو سٹانڈر ہوتا ایجوکیشن کا سب کے لیے سیم ہی سٹانڈر ہوگا سیم لیکچر دیا جائے اسی طریقے سے پڑھا جائے لیکن اگر بات کی جائے سب کے ایجوکیشن بیگراؤنڈ کی تو وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر کوئی کسی ایک علاقے سے تعلیم رکھنے والی اس کا ڈیفرنٹ ہوگا تو اس کو آپ کس طرح سے بیلنس آپ وائس چانسلر ہیں آپ لیٹ کر رہے ہیں دارے کو ڈیفرنیٹل آپ کے اوپر یہ ریسپونس بیلیٹی بھی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں جی بالکل دیکھیں ایجوکیشن میں جو کرکیولم ہے وہ بہت میجر پارٹ پلے کرتا ہے آپ کے سٹینڈرز کرکیولم ہے ہمارا انجنیر یونیورسٹی ہے پاکستان انجنیر کاؤنسل ہے پھر ہمارے پاس سی آر پی ہے ہمارے پی کے پی جو ہیں جو ریکگنائز کرتے ہیں ہماری لگری کو اچھی سی ہے ان کا ایک سٹ کرکیولم ہے اور او بی ای بیسٹ کرکیولم ہے جس کے اندر بچے پریکٹیکل لائف میں کس طریقے سے کرنا ہے اور میں چونکہ اس پہ بتا سکتا ہوں کہ میں وائس چانسلر ہوں لیڈ کر رہا ہوں لیکن میں کلاس بھی سٹوڈنٹ پوز گریڈ پڑھ ہوتا ہوں صبح کی دو کلاس ہوتی میری ریزرور ہوتی ہیں فر ڈیفرن یر اور میں پڑھ بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بکوز دی کم فرم دی دی بیگ گراؤن دی کسی بہت فرق ہے تو اس کے لیے پھر ان کے لیے محنت ان کو کروانی پڑتی ہے الگ سے کلاس ان کے لیے کروانی پڑتی تاکہ وہ پھر اس سسٹم کے ساتھ ملنا شروع کریں اور اس جو کہ وائس چانسلر ہے مہران یونیورسٹی جام شورو کے ہم نے یونیورسٹی کا ایک اوورویو آپ کی خدمت میں آج وائزنگ پاکستان میں پیش کیا یونیورسٹی کو فیچر کیا لیکن ایک چھوڑا سب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یونیورسٹی کی فیکلٹی اور سٹوڈنس نے حالیہ سہلاب سے متاثرہ افراد کی ریلیف ریہاب کے حوالے سے ایک یونیک سا انیشیٹیو لیا ہے اس کو فیچر کریں گے رہی ہمارے ساتھ ابھی ملتے ہیں ملتے ہیں جی میں نے جیسے پہلے بھی بولا بتایا تھا کہ مہران یونیورسٹی جو ہے وہ تعلیم پہ نہیں لیکن کمیونیٹی سرویسز پہ بھی بلیف کرتی اور اگر وہ کمیونیٹی بیس ریسرچ نہ کرے اور ان کے سولیشن نہ دے تو پھر وہ یونیورسٹی ریسرچ کی نہ ہوئی صرف گلاس کی ہے تو ہمارے جو اتر جو ہے بہت contributions دی ہیں رگارڈing the new innovations and new things which can be used by the common people and their mobility level is very low اور وہ چیز adoptive ہے اس میں کچھ بڑا خرچہ بھی نہیں ہے تو اس کے کچھ تساویر بھی ہے پہلی picture ہم دکھائیں گے پھر ڈاکھ ساپ ساتھ پہ ساتھ جی 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 ہمارا ریمووول آف آرسنک پھرم وارٹر تھرھو الیکٹرو coagulation پروسس ہے جس میں الیکٹر لائٹس کے پانی جو ہے آرسنک ہمارے پانی میں بہت زیادہ ہے ہمارے سن سائٹ سے تو لوکل ایریاز کے لیے یہ بہت ہی لوکل چیز بنائی گئی ہے تاکہ فلٹر پرانت ہے اور لوکل بیسز پہ پانی کو آرسنک سے کلین کر درنک بل کر میرا خیال ہے پوسٹ فلڈ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ساف پینے کا پانی بہت سی نہ ہو نہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا جائریہ ہے اور دوسری بہت سی جو بی آپ کے ڈیزیز موبلیٹی بہت زیادہ ہے بچوں نے ہمارے سٹیڈنٹ نے واتر سینٹر والوں نے یہ بنایا ہے ریسرچ میں اس میں آپ دیکھ لے جا کے رکھ دیں اور یہ آپ اس کو کریں تو اس کے ایک آپ کا درنکبل پانی بن جاتا ہے پوٹیبل جو ہے اس کا کیا یہ بیڈیفیکچر کیسے ہوگا یہ ہمارے پاس بنا ہے اس کی پرائیسنگ ہے تو اب ہم کونٹیکٹ کر رہے ہیں کچھ ہم نے پروٹوٹوٹائپز بنائے میں اور بلکل وہ انہوں نے بنائی بلکل اگلی تصویر کیا ہے یہ ہمارے پاس دوسرا ہے آپ دیکھیں گے ریمووول آف کانٹیمنٹ سرون نینو فائبر میمبرین ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے لیفٹ پہ آپ دیکھیں گے تو بلکل میمبرین کے بغیر پانی ہے آپ کو نظر آرہا ہے کس پانی کتنا ساف ہے اور جار میں دیکھیں گے تو جار میں پانی کتنا گندہ لیکن وہ جو میمبرین سے نیچے آرہا تو وہ بلکل ڈرنکبل ہے آپ کھا واتر ویسٹ واتر سے پانی کو بلکل ساف کر کے میمبرین ہیں یہ جو ہم نے develop کیے یہ بھی واتر سینٹر کے کام ہو رہا ہے اور یہ کمرشل بیسس پہ جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی ویری نائس ویری نائس اور یہ بھی آہستہ آہستہ اچھا کیا اس طرح کے پروٹوٹائیپ اس کے اندر مطلب حکومت سیندھ حکومت پاکستان یہ بھی آن بورڈ ایک پیج پہ ہیں کوئی سینرژیز ہیں آپ درسکاہ کی اور ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا جو پروسس ہے پورا اس کی دونوں گورنمنٹ آف سیندھ گورنمنٹ آف پاکستان ان کے ریسرچ گرانٹس ہوتی ہیں جو یونیورسٹیز کو دی جاتی ہیں اسی کے تحت جو ہے یہ اس قسم کی چیز ہمارے پاس آتی ہیں اور ایک نینومیشن ریسرچ نیڈز اماؤنٹ ایک ہے اور وہ گرانٹس ہوتی ہیں فیڈل گورنمنٹ ان سیند گورنمنٹ اچھی طرف سے ملتی ہیں اور پھر جو ہنٹ ہوتا ہے پھر پروٹو ٹائپ کو کمرشل پہ لے جاتے ہیں تو مارکیٹ بیس ہنٹ ہوتی پھر کوئی آپ کے ساتھ آتا ہے کولابریشن میں اور پھر ہم پھر ہم پروسسس کیا آپ اس کو کس طرح پروسس سب اور کیا آپ نے اور کیا کیا دیکھیں اور جی آپ دیکھیں ہماری بہت ہماری بہت ہماری تصویر ہماری ہماری نینو فائبر فیس ماسک بنایا اور یہ کوویڈ نائنٹین میں اور یہ بہت ہمارا بہت فیمیس اور بہت انوویٹیو ہے اس کے اندر فائبر ہم نے یوز کیا کپڑا یوز کیا ہوا ہے وہ ری یوز بل ہے دھل سکتا ہے پانچ سے چھے دفعہ واش ہوتا ہے تصویر میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں چیف آف دارمی سٹاف نے ٹوینٹی 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 جاتا ہے اور یونیورسٹی کی یہ انوویشن جو ہے جو کوویٹ کے دوران تھی یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ٹیکسٹائل دپارٹمنٹ کا کمار ہے آپ کے پہلے پروگرام میں میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیکسٹائل کا ٹیکنالوجی سے کیا تعلق ہے لیکن جو جیو ٹیکسٹائل ہے تو وہ ہی ساری ٹیکنالوجی بیسٹ جو آپ کے بولیٹ پروفنگ ہو یا آپ کے اس کسام کے میمبرین ہو جو ٹیکسٹائل بیسٹ میمبرین ہیں ٹیکسٹائل بیسٹ فائبر یہ سارا جیو ٹیکسٹائل ہے اور اس میں آج کل ہی ساری انجنیرنگ آپ کے شرٹ اور ساری چیزیں یہ ہماری جیو کسٹائل میں آتی ٹیکنو میں دو ساری بڑی دلچسپ آپ کا سیشن رہا میں تو بہت انجوئی کیا اور جیسے سے آپ کی ستوڈنس خاص طور پر آئی واتر بون ڈیزیزز کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے جو کہ ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے جس کے سرکاری سطح بہت میری بہت خاص بہت ہم بہت خاص خاص بہت خاص یہ جو اس وقت ہمارا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے فلود ریلیف ٹینٹ ہم نے اس وقت یہ بنایا ہے اور یہ بھی لوکل میڈ ہے ہمارا ٹیکسٹائل دپارٹمنٹ نے اس کو دیزائن کیا ہے اور بہت ہی لو کسٹ پہ یہ بن رہا ہے اور یہ اس وقت دھڑا دھڑ ہمیں جو آرہے ہیں کہ یہ ہمیں بنوا کے دیں اس کے لئے ہم نے کلابریشن کے لئے جا رہے ہیں یہ جو تصہیر آپ کے سامنے ہے یہ ہمارے بچوں کی ہے میں جو اپنے مجھے جس کے لئے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے یہ بہت زیادہ کیا ہے وہ ہمارے بیگ ایویٹ ہے ہمارے دو دن کا ہمارا ہوتا ہے جس کے اندر ہم کمیونٹی سرویسے میں ہاسپٹلز میں ڈیف اور ڈیم سکولز میں بچوں کے ساتھ اس لائف کے پہلیوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جس کے اندر ان کو خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کتنے جو ہیں فورچنیٹ ہیں اور آپ کو کیا کیا ہے اور جو دوسری طرف لوگ ہیں تو وہ ایک دوسرا پرسپیکٹیو آف دا لائف ان کو دیکھنے کو ملتا ہے جس کے لیے وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کتنے فورچنیٹ ہیں اور دوسرے لوگ اس طرح سے ہیں اور بچوں میں پر وہ خدمت کا جذبہ اور وہ اپنا دینے کا جذبہ اور ایک کمیونٹی کو اوبارنے کے جذبے کے تحت یہ ہمارا بگ ایونٹ اور یہ ہوتا ہے تو از ایسید کہ یونیورسٹی is trying its best مہران یونیورسٹی کے وہ کمیونٹی بیس سرویس کو بھی زیادہ توجہ دیتی ہے گریٹ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اور آپ کی فیکلٹی کے لیے اور سٹورنٹس کے لیے ہماری طرف سے بہت نیک نمنا ہے اور تینکیو فر ٹکن اوٹ ٹائن اور آپ تشریف لائی آج جی سبین اب اجازت لینے کا وقت آن پہنچا اجازت لینے کا وقت آن پہنچا آپ بھی ہمیں بتائیں کہ کیا آپ بھی کتاب پڑھتے یا نہیں پڑھتے کیا آپ مجھ سے ریلیٹ کرتے یا آپ توسیق سے ریلیٹ کرتے یہ بتانے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو ہی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے اور آپ کو ہی آپ سے ہی ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے کیونکہ اگر ایک چیز نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ پروگرام میں اسی لیے کہ آپ ریلیٹ کر سکیں اور آپ ہمارے ساتھ اس پروسس میں شامل ہو جائیں اس بارے میں ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی